میں نے تمہیں یہ بتانے کے لیے فون کیا ہے میں نے علمیر سے صاف صاف کہہ دیا ہے میں اس کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہی ہوں ارے واہ پھر کیا کہا اس نے اس نے تو صاف مانا کر دیا تو اگر آپ مجھے کیوں بتا رہی ہیں ابھی اس نے میرا پیار دکھا ہے خصہ نہیں دکھا اگر اس نے ایسا کیا نہ تو کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں چھوڑوں گا اسے سمجھے اور مجھے دھکھا دینے کا انجام جائی ہوگا پاگل تو نہیں ہو گئے آپ سچ کہہ رہی ہوں سچ کہہ رہی ہوں میں تمہارے پیار بے پاگن ہو گیا ہوں یہ کیا حرکت ہے انسپیکٹر آپ اپنی لائن کرس کریں ہاں چھوڑیں میرا سر بازار لائے بیٹا جب اس نے وعدہ کیا تھا شادی تو کرنی ہوگی علیزے کا وعدہ ایک مجبوری ہے وعدہ تو وعدہ ہوتا ہے پھرچہ مجبوری میں کیوں نہ کیا ہو آج علیزے جی نے مجھے اپنا بھائی کہہ کر میرے کندوں پر بہت بڑی سے مداری ڈال دی ہے اب وہ اکیلی نہیں ہے اس گھر پر اب کوئی بھی بری نظر نہیں ڈال سکتے مجھے پورا یقین ہے کہ علیزے نے اسپیکٹر سے شادی نہیں کی ہوگی ٹھیک ہے اگر ایسا ہے تو پہلے میں وہاں جاؤں گی اگر اس کی شادی نہیں ہوئی میں پوری کوشش کروں گی وہ تم سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو جائے یہ چھوڑ دینے والی بات تو نہیں ہے خیا بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے کالا بتائیں نا تم پوچھ رہی ہو تو بتا دیتیوں بقول ان کے تم لوگوں کا کیریکٹر صحیح نہیں ہے محلے والوں نے بتائی ان کو یہ بات تم ہی بتاؤ بیٹا میں کیسے اسے علیزے کے پاس جانے دوں اس وقت تو علیزے اس پولیس والے کی کچھ لگتی بھی نہیں تھی اب تو ہو سکتا ہے اس کی شادی نہ ہو گئی ہے اس کے ساتھ اب تم نے موبائل چھیننے کے ساتھ ساتھ لوگوں کی پاکٹ بھی مارنا شروع کر دی انسپیکٹر صاحب آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں میں نے یہ کام کپ کے چھوڑ دی ہے لو بھئی تم دونوں نے ناشتہ نہیں کیا نہیں میں نے سوچا کہ آج آپ کے ساتھ ناشتہ کرتے ہیں یہ تو بڑی اچھی بات ہے نیہا تم ناشتہ کرو نا نہیں مجھے بھوک نہیں ہے جاؤ تم نیہا کو لے جا کے کمرے میں ناشتہ کر لوں شاید میری وجہ سے نیہا ناشتہ نہیں کر رہی اے نہیں نہیں آنکی ایسی کوئی بات نہیں امہ یہ ٹھیک کہہ رہی ہے اس نے مجھے خود کہا تھا کہ آج ناشتہ آپ کے ساتھ کر رہی ہے صدا سوہا گھنو خوش رو آنٹی دیکھیں میں نمان کو کب سے منہ کر رہی ہوں ان کے ہاتھ میں ابھی بھی درد ہے لیکن یہ میری مانی نہیں رہی بیٹا ٹھیک کہہ رہی ہے ناشتہ مارام کر رہو نہیں امہ میں انتا کہہ رہا چھٹی کر لوں گا تو وہ پیسے کاٹ لے گا پیٹا جان ہے تو جہان ہے کٹتی ہے تو کٹنے دو وہ تو ٹھیک ہے لیکن ابھی پہلا مہینہ ہے اسرہ کرنا مناسب نہیں ہوگا دو تم بھی لو نورین تم نے مجھے کل فون نہیں کیا سب خیریت تھی کل گھر میں چانک مہمانہ آگئے تھے میں تمہیں فون کرنا بھول گئی سوری یار ارے سوری کی کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے بس یہ بتاؤ کہ انکل نے کیا کہا تھا ہیا انکل کہہ رہے تھے کہ اس اسپیکٹر کے خلاف تم ایک کمپلین لکھ کر دو پھر ہی کوئی ایکشن لیا جا سکتا ہے کیا ہوا کیا سوچ رہی ہے نہیں کچھ نہیں کچھ تو ہے ڈرو مد تم کمپلین لکھ کر دو پھر دیکھنا اس اسپیکٹر کی کیسے بینٹ بچتی ہے چھلو ٹھیک ہے میں اعلی زہاپی سے بات کرتی ہوں پھر وہ جو بھی کہیں گی تو میں بتاتی ہوں دیکھتے ہوں کیا کہتی ہیں انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا پریشان مت ہو چلاو کھانا کھانے چلتے ہیں اسلام علیکم علی زبا جی والیکم اسلام شکر ہے بلو تو آ گیا تیرے بغیر نا دکان کا کام سنبھالنا بہت ہی مشکل ہے علی زبا جی آپ بیٹھیں اپنی جگہ پر اور مجھے میرا کام کٹ میلیں وہ بات تو صحیح ہے لیکن انسان کو نہ اپنے بزنس کے سارے ہونر آنے چاہے چاول دیا آپ نے ہاں لسٹ بنا کر رکھی ہے نا میں نے وہ دیکھ لو ابھی سلمان بھائی آئیں گے تو سارا سامان لے جائیں گے ٹھیک ہے بھا جی میں ابھی سارا سامان پیک کر دیتا ہوں پیک کر دیا سارا سامان اور کوئی لسٹ تو نہیں ہے نہیں علی زبا جی آپ سے ایک بار پوچھو ہاں پوچھو پولیس والا کل پھر آیا تھا کیا ہاں آیا تھا اگر کوئی اور ہوتا تو پولیس سے کمپلین کر دیتے اب پولیس ہی کمپلین پولیس سے کیا کریں جی امی اسلام علیکم والیکم السلام کیسی طبیعت ہے آپ کی میں بلکل ٹھیک ہوں میں نے تمہیں یہ بتانے کے لیے فون کیا ہے میں نے علمیر سے صاف صاف کہہ دیا ہے میں اس کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہی ہوں ارے وہاں پھر کیا کہا اس نے اس نے تو صاف مانا کر دیا تو پھر آپ مجھے کیوں بتا رہی ہیں ایک لمحے کے لیے خوشی ملی اور اگلی لمحے ختم ہو گئی ارے نہیں نہیں خوشی ختم ہونے کی کوئی بات نہیں میں نے اسے صاف صاف کہہ دیا ہے اس بار میں اس کی منمانی نہیں ہونے دوں گی یہ تو بہت اچھا کیا آپ نے ارے بیٹا تمہیں بتانے کا مقصد یہ ہے اب تم علمیر کے لیے اچھی سی لڑکی ڈھونڈنا شروع کر دو بس ٹھیک ہے آپ بے فکر ہو جائیں میں اپنے بھائی کے لیے آج سے ہی لڑکی دیکھنا شروع کروں گی چاباش یہ کی نا تمہیں بہنوں والی بات میں کرتی ہوں آپ سے باد میں بات اللہ حافظ آپ آج جلدی آگئے کس کا فون تھا امی کا فون تھا اچھا کیا کہہ رہی تھی وہ کہہ رہی تھی کہ علمیر کے لیے لڑکی ڈھونڈو اب تم اس مشن پہ لگ جاؤ گی بھائی سب بہنیں ایسی ہوتی ہیں اس میں کونسی نئی بات ہے میں تمہیں ایک مشروع دوں ایسا مت کرنا پہلے بھی تمہارا بھائی ماریہ کے خاطر این برات والے دن شادی سے باغ گیا تھا لیکن اب اس کے دل میں ماریہ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن اب اس کے دل میں ماریہ نہیں علیزہ ہے اور میں نہیں چاہتا جس طرح علیزہ کے والد کی ڈیتھ ہوئی ہے کسی اور لڑکی کے والد کی ڈیتھ ہو پلیز فیصل ایسی بدگمانی کی باتیں تو نہ کریں اچھا ٹھیک ہے میں چینچ کرتا ہوں تم سر میں بہت دردور ہے چھائے لے کے ہو تمہارے گھر کے پانی میں بہت زائقہ ہے اے بہن پانی تو ہر جگہ بزار سے ہی آتا ہے ہر گھر میں بزار سے ہی آتا ہے پانی کا بھلا کیا زائقہ ارے میں تو مزاک کر رہی تھی اچھا تو اس دن جو اس لڑکی کے بارے میں کہہ رہی تھی کہی وہ بھی تو مزاک تو نہیں کہہ رہی تھی تم کونسی بات مجھے تو یاد بھی نہیں اے تم نے تو کہا تھا جس لڑکی سے میں نے اپنے بیٹے کا رشتہ کیا ہے اس کا کیریکٹر سا ہی نہیں ہے توبہ توبہ وین جو میں ایسا مزاک کروں کیوں تمہیں میری باتیں یقین نہیں ہے کیا یقین تو تھا تبھی تو میں نے فوراں اس رشتے سے انکار کر دیا اب تم ایک کام کرو میرے بیٹے کے لیے کوئی اچھا سا رشتہ ڈونڈو ہاں ہاں تم دیکھنا تو سہی کتنی اچھی لڑکی ڈونڈ گے دوں گی تمہارے بیٹے کے لیے ساری عمر دعائیں دوگی جلدی بتا نا بہن بے فکر ہو جاؤ اب تمہارے بیٹے کی شادی کی زیمدہ داری میری ہوئی اے تم چائے بہت اچھی بناتی ہو لو بس باتو باتو میں بھولی گئی تم سے چائے کا پوچھنا تم بیٹھو میں ابھی تمہارے لیے چائے بنا کر لاتی ہو تم اچنے اسرار کر رہی ہو تو میں پیٹ جاتی ہوں چائے پینے نہیں ہاں نوماں ابھی تک نہیں آیا نہیں آنٹی آپ پریشان متو آتا ہی ہوگا پہلے تو وہ زیادہ دیر تک باہر رہتا تھا پہلے کی بات اور تھی بٹی پہلے وہ کونسا شریفوں کی طرح پھر رہا ہوتا تھا بدماشیاں کرتا پھرتا تھا تجھو کی بات ہے آنٹی پہلے چاہ وہ برا انسان تھا تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں تھا مگر اب جب وہ سبھر گیا ہے تو آپ پریشان ہو رہی ہیں اس لیے نہیں ہاں بیٹی کہ اس دنیا میں شریف آدمی کو ہر کوئی پریشان کرتا ہے بدماش سے تو ہر کوئی ڈر رہا ہوتا ہے تو آپ کیوں چاہتی تھی کہ وہ سیدھے راستے پر چلے ماں ہونا اور کوئی ماں یہ نہیں چاہتی کہ اس کی اولاد غلط راستے پر چلیں آنٹی آپ پریشان نہیں ہو میں اسے فون کرتی ہوں آنٹی ممان کا فون تو بند آ رہا ہے مجھے بھی فکر ہو رہی ہے پتہ نہیں ممی کہاں رہ گیا ممان نے کہیں بنانا تندہ پھر سے شروع تو نہیں کر دیا میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ میں نے وہ دندہ چھوڑ دیا تم نے مجھ سے کہا اور میں نے یقین کر لیا امال اس بندے کے پاس ہے جو آپ کی کسٹڈی میں میرے پاس نہیں ہے اس لئے اس کو یہاں لے کر آئے یہ تو تم نے بہت اچھا کیا نوے انسپیکٹر صاحب آپ کا مجرم آپ کی کسٹڈی میں میرا گھر سے بار بار فون آ رہا ہے مجھے اجازت میں چلتا ہوں تو بتا دو نا کہ تم یہاں ہو میرے پاس اچھا ہے نا کہ میری ہونے والی سالی کو بھی پتا چل جائے سالی کیا مطلب خاموشی سے بیٹھا رہے اسپیکٹر صاحب مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہا کہ آپ مجھ سے کہتے ہیں کہ میں شادی کر رہا ہوں لیکن وہاں مجھے کوئی ایسی بات نظر نہیں آ رہی اور نائی نیہا نے مجھ سے کوئی ذکر کیا اس بارے میں اچھا کیا تم نے مجھے بتا دیا اب دیکھنا تمہیں وہاں شادی کی تیاری ہیں شروع ہونا نظر آ جائیں گی اسلام علیکم امی جی ٹھیک ہے امی میں لے آؤں گا کیا کہہ رہی تھی کھالا با جی امی کے سر میں بہت درد ہو رہا ہے وہ میڈیسن منگوہ رہی تھی تو میڈیکل سٹور سے دوا لے کر جا کر بے دھونا ٹھیک ہے با جی با جی امی کو پہلے رات سے بہت تیز بخار ہے کیا پتا انہیں دوکٹر کے بھی لے کر جانا پڑے اچھا ٹھیک ہے تم جلدی جاؤ لیکن واپس جلدی آجانا مجھے بہت ضروری کام ہے ٹھیک ہے با جی اسلام علیکم علیکم اسلام جی مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے لیکن مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کر آپ کی امی نے جتنی ہماری عزت افضائی کی اس سب کے لئے بہت شکریہ دیکھیں امی کی طرح سے میں آپ سے معذرت کرتا ہوں رہتا بلکہ سوچ رہا تھا میں آپ کے گھر آ جاؤ بلکہ آپ کے بہن کے غصہ بہت تیز ہے آخر آپ میری بہن سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں دیکھیں یہ تو میں آپ کو گھر آ کے ہی بتا سکتا ہوں نہیں ابھی دو لفظوں میں جواب دیں دیکھیں میں جانتا ہوں آپ لوگ بہت شریف لوگ ہیں میں آپ کے بہن کو روزہ نبس راو پہ دیکھتا ہوں وہ مجھے پسن آگے گا تو ٹھیک ہے پہلے آپ اپنی امی کی غلط فہم ہی دور کریں اس کے بعد بات کریں ٹھیک شکریہ لڑکہ تو شریف لگتا ہے یہ دیکھو لڑکی آہ لڑکی تو اچھی ہے کہاں رہتے ہیں میرے گھر میں اے کیا مطلب اے تم تو بہت ہی بھولی ہو میری بیٹی ہے پوری دس کلاس پاس ہے کھانا پکانا جھاڑ اوپر تن سب کر لیتی ہے بہت خوب شکل سورت کا کیا ہے یہی سب گن تو دیکھے جاتے ہیں تو پھر میں رشتہ پککا سمجھوں آہے لینین پہلے میں اپنے بیٹے کو تو دکھا لو کون السلام علیکم والیکم السلام کہاں رہ گئے تھے نومان بٹا ہم دونوں پریشان ہو گئے تھے بٹا ہمیں سلمان مل گیا تھا ہمیں اسے تھانے لے کے گیا تھا تھانے کیوں چلو اللہ کا شکر ہے اللہ کہے اس کی بھی چوری کی عادت چھوٹ جائے آہ جب اس کی بھی زندگی بھی کوئی آجائے گی تو وہ بھی چھوٹ گئے گا آمین اس کو کیا ہوا ناراض ہو گئی تم سے نیہا نیہا پانی لے آؤ لو پانی آگئے شکریہ نیہا بیٹا کھانا گرم کرے لگو اکرام کوئی بھوک لگی ہوئی ہے کیے دیکھو عبد الرحمن یہ لڑکی پسند آئی ہے مجھے تم آنے لیے اب ہم مجھے کوئی لڑکی نہیں دیکھنے اوہ اتنی پیاری ہے اور اتنی سلیکہ شوار اس گھر کو جنت بنا دی دیکھو تو آپ نے ماننا تو ہے نہیں بھائی دکھائیں یہ لڑکی اس سے ہمیں رشادی کروائیں گی آہا اتنی پیاری تو ہے یہ دیکھیں یہ لڑکی ٹک ٹاک بناتی ہے اور پورے محلے میں بدنام ہے اس سے ہمیں رشادی کرنے کا سوچ رہی ہیں ہاں یہی تو ہے اس کا مطلب رشیدہ نے مجھے بے وکوف بنایا شکر آپ کو سمجھ تو آیا انہیں نے جان بوجھ کے حیاء کے رشتے میں یہ رکاور ڈالی ہے دیکھو تو کتنی چلاک ہو رہا تھے آپ سوچیں آئیے سمجھ میں نہیں آرہا کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے کہ وہاں ایسی کوئی بات اسے نظر نہیں آرہی کیا ہوا سر جی ایک بات ایک بات تو بتاؤ کہیں علیج نے مجھے بے وکوف تو نہیں منا رہی ہو سکتے سر کیا پدہ بنا رہی ہو آپ کو اگر اس نے ایسا کیا تو سر اگر ایسا ہوا تو کیا کریں گے آپ شادی تو زبردستی نہیں کر سکتے ہیں آپ اس کے ساتھ ابھی اس نے میرا پیار دکھا ہے خصہ نہیں دکھا اگر اس نے ایسا کیا نہ تو کسی کو مو دکھانے کے کابل نہیں چھوڑوں گا اسے سمجھے اور مجھے دھکھا دینے کا انجام جائی ہوگا یا سر چی کہیں میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکیوں کہ میرا آپ کا کوئی تعلق کوئی واسطہ نہیں ہے تو پھر تو مجھے اسپیکٹر کی قید میں رہنے دی تھی کم سے کم وہ مجھے مار تو دی تا تو اب آپ کیا چاہتے ہیں میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں تب کیوں نہیں کی جب شادی ہو رہی تھی میں آپ کی طرح جھوٹی نہیں ہوں علمین میں انسپیکٹر سے شادی کر رہی تم ایسا نہیں کروگی میں تم ایسا کرنے نہیں دوں گا آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں علمین آپ ایک بار سے پھر سے میری زندگی کیوں تباہ کرنا چاہتے ہیں آخر بگاڑا کیا ہے میں نے آپ کا تم نہیں پیو نہیں مجھے نہیں پیو یہاں تک مجھے پتہ ہے تمہیں شاید بہت اچھی لگتی تو میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہے تھے اے میں نے بتایا تو تھا کہ میں تھانے میں تھا تو کیا تھانے والے منع کرتے ہیں کہ گھر والوں کا فون نہیں اٹھا سکتے نہیں میں انسپیکٹر سے بات کر رہا تھا اچھا حالی تھی ہوگی اندھا نہیں کرو بیٹھ جو چاہ کے لئے شکریہ چاہ تو اچھی بنائی ہوئی تم تم پھر آگئی میں ہاں نہیں آؤ تو کہاں جاؤ بھائی اپنے گھر جاؤ اور اپنا گھر بساؤ میرا آپ کوئی گھر نہیں یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں اس سے مجھے گھر سے نکال دیا تم چلو میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ کر آتا ہوں اس گھر نہیں جا سکتی ہے بھائی اس نے مجھے طلاق دے دی ہے طلاق دکھاؤ کائے تمہارا طلاق ناما بھائی اس نے میں اسے لینے ہی آیا ہوں یہ کیا کہہ رہی ہے کامران یہ جاؤں گی میں تمہارے ساتھ تم مجھے طلاق دے چکے ہو یہ غلط کہہ رہی ہے میں نے اسے طلاق نہیں دی بس گصہ میں اتنا کہا تھا کہ گھر سے نکل جاؤ تم نے اتنا بھی کیوں کہا مجھ سے گلتی ہو گئی ماریا مجھے معاف کر دو اب گصہ تھوک دو ماریا تم کامران کے ساتھ اپنے گھر جاؤ اور آئندہ اس طرح اپنا گھر چھوڑ کر مت آنا میرا یقین کریں بھائی یہ مجھے طلاق دے چکا ہے مجھے لگتا ہے ماریا میرے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی اسی لئے بار بار زود بور دی ٹھیک ہے پھر میں جا رہا ہوں رک جاؤ کامران ماریا تمہارے ساتھ جائے گی خدا کے لئے بھائی مجھ پیتہ ظلمت کریں میں اس کے لئے آرام ہو چکی ہوں مجھ سے گلتی ضرور ہوئی ہے لیکن صرف ایک بار کہا تھا اور یہ گھر چھوڑ کر آگئی ماریا تم اب بھی اس کے ساتھ رہ سکتی ہو یہ تمہارا شہر ہے جاؤ اس کے ساتھ اپنے گھر میرا دل نہیں کرتا آپ اس کے گھر جانے کو جذبات سے کام مت لو ماریا دیکھو اب تم اس کے ساتھ جاؤ یہ تمہارا شہر ہے اگر تم اس کے ساتھ جاؤ گی تو اس گھر کے دروازے تمہارے لئے ہمیشہ کیلئے کھلیں اور اگر تم اس کے ساتھ نہ آگئی تو اس گھر میں تمہارے لئے کوئی جگہ نہیں ہے چلو ماریا خدا کیلئے بھائی بھائی مجھ بھی ضرمت کریں بھائی بھائی میں نے منع کیا تھا نا آپ کو یہاں آنے سے اسے سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر لی میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہوں مگر میں آپ کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی لیکن میں تو تمہاری ساری زندگی شکل دیکھنے کے لیے تیار ہوں گا لیس چلے جائیں یہاں سے اگر کسی نے دیکھ لیا تو میری بدنامی ہوگی اس لیے تو میں نے کاجی کو بلایا تمہاری بدنامی نہیں ہوگی کیا پاگل تو نہیں ہوگئے آپ سچ کہہ رہی ہوں سچ کہہ رہی ہوں میں تمہارے پیار بے پاگل ہو گیا ہوں یہ کیا حرکت ہے انسپیکٹر آپ اپنی لائن گروس کر رہے ہیں ہاں چھوڑیں میرا لائنے تو گروس نہیں کرنا چاہ رہا تمہیں اپنی عزت بنانا چاہ رہا ہوں تمہیں شادی کرنا چاہ رہا ہوں میں اس لیے تو میں نے کاسی کو بولایا ہے بنا کر دیں کاسی کو دیکھو چمال مجھے المیر کی بہت ٹینشن ہو رہی ہے کیوں بھائی کل تو تو باڈی ریلاکس تھی اس کے لیے لڑکی ڈون رہی تھی شادی کے لیے میں یہ سمجھ رہی تھی کہ وہ کہیں اور شادی کر لے گا مگر وہ تو علیزہ سے ہی شادی کرنے کے لیے بھزید ہے کسی باتیں کر رہی ہو علیزہ کی شادی ہو چکی ہے نہیں علیزہ کی شادی نہیں ہوئی تم اتنے وسوق سے کیسے کہ سکتی ہو یہ بات علیزہ نے خود المیر کو بتائی ہے علیزہ نے یہ بات المیر کو کیوں بتائی ہے یہ تو مجھے بھی نہیں پتا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ علیزہ بھی المیر سے شادی کرنا چاہتی ہو اس لیے اس نے یہ بات المیر کو بتائی ہے اللہ کرے آپ کی بات سچ ہو اور میں اپنے بیٹی کی ساری خوشیوں سے لوٹا سکوں اللہ کرے ایسے ہی ہو تو بڑا اچھا ہو جائے گا منع کر دیں قاضی کو دیکھو تم اپنا مو ٹھیک کرو میں صرف تمہیں یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ اگر تم نے مجھ سے شادی نہ کی تو میں زبردستی تم سے نکاح کرلوں گا بس کر دیں انسپیکٹر ایسے نئی میں لگتا ہے تم مانو گے کہیں تمہارا حال بھی نیہا جیسا نہ ہو اور تمہیں مجھ سے زبردستی شادی کرنی پڑے اب میں تجھ سے نکاح وقت آگی کی ڈیٹ نہیں مانوں گا ایک ہفتے بعد آنگا اور تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا سامتی تم موسیقی کیوں رو جا رہی ہو کتے کمزرف انسان ہو تم مارتے ہو پہلے اور پھر رونے بھی نہیں دیتے دیکھو میری بات سنو ان سب باتوں کا آپ کوئی حاصل نہیں ہے اور تم بھی ان باتوں کو اب بھول جاؤ رہنا تو اب تمہیں میرے ساتھ ہی ہے موسیقی حلیر صاحبی کیا ہوا ہے ایسے روتی رہیں گی یا مجھے کچھ بتائیں گی بھی آیا ہو پھر آیا تھا کون المیر انسپیکٹر اچھا تو ایسا کیا کہ دیا اس نے جو آپ اتنا رو رہی ہیں اس نے مجھے دھمکی دیا کہ وہ اگلے ہفتے بارات لے کر آئے گا تو یہ تو خوشی کی بات ہے نا علیزہ آپی اس میں رونے والی کیا بات ہے نہیں ہے یا میری ذمہ داریاں بھی فتن نہیں ہوئی ہے علیزہ آپی آپ میری بالکل ٹینشن مطلی آپ اس سے شادی کر لیں نہیں آیا میں ایسا نہیں کر سکتی کوئی انسپیکٹر اچھا انسان نہیں ہے اس نے اس نے میرے ساتھ بہت مس بھی ہے کیا کیے اس نے آپ کے ساتھ مجھے بتائیں میں اس کو چھوڑوں گی نہیں ہے علیزہ آپی چھوڑو تم اس کا کچھ بھی نہیں بھی کار سکتی ہے میں اس کی کمپلین کروں گی علیزہ آپی آپ مجھے بتائیں کوئی فائدہ نہیں ہے ایسے ہزاروں کمپلینیں ردی کی توکری کی نظر ہو جاتی ہیں ہاں لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر بار ایسا ہی ہو موسیقی 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 یہ تمہاری بھول ہے کامران کہ اب میں تمہارے ساتھ رہوں گی میں جا رہے ہوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس گھر سے موسیقی 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 بھائی مجھے بچالو وہ مجھے مار ڈالے گا موسیقی موسیقی مجھے تو یہاں کوئی نظر نہیں آرہا وہ میرا پیچھا کرتے کرتے یہاں آگیا ہے بس مجھے رات یہاں پہ گزارنے دیں میں صبح ہوتے ہی چلی جاؤں گی تم نے مجھے بھائی بولا ہے وہ دیکھو سامنے میرا کمرا ہے ادھر چلی جاؤ تم آرام سے ادھر بیٹھو باقی میں سب دیکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے آجا تم اندھر چلی جاؤ وہ سامنے میرا کمرا ہے آج وہ ملا تھا مجھا کون وہ ہی جو تمہیں اچھا لگنے لگا ہے عبدالرحمن کہہ رہا تھا کہ اپنی بہین سے کہیے گا کہ اداس مت ہو میں شادی کروں گا تو اسی سے ہی بلکل جھوٹ وہ ایسا کچھ کہہ ہی نہیں سکتا اچھا ہم چلو اچھا ہے شادی سے پہلے اتنی انسٹینڈنگ تو ہونی چاہیے نہیں تنگ کریں نا سچ سچ بتائیں کیا بات ہوئی آپ کی اس سے اجنے بس وہ یہی کہہ رہا تھا کہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے اور سچ پوچھو تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے اچھا پھر آپ نے کیا کہا میں نے کیا کہنا تھا اچھا لڑکا ہے سلچہ ہوا شریف اور اس کی جوب بھی بہت اچھی ہے اچھا کیا جوب کرتا ہے وہ سکول ٹیچر ہے سکول ٹیچر ہاں جوب تو اچھی خاصی ہے لیکن میں ایک بات سوچ رہی تھی آپی کیا اس کی امی راضی ہو جائیں گی اس شادی کے لیے وہ کہہ رہا تھا کہ وہ اپنی ماں کو راضی کر لے گا تب ہی تو اتنے یقین سے کہہ کے گئے کہ تم سے شادی کرے گا سچ مجھ سلہ تمہیں ایسی ہمیشہ خوش رکھے موسیقی 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 موسیقی